اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس وقت تک کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو فیرون کے لوگوں سے نجات عطا کی جو تم پر بدترین عذاب ڈھاتے تھے تمہارے بیٹوں کو زباہ کر دیتے تھے عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تشریح آل فیرون سے صرف فیرون کی آل مراد نہیں ہے بلکہ اس کی پیروی کرنے والے بھی مراد ہے فیرون نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدہ میں بنی اسرائیل جن شاہن مصر کے زیر عطاب آئے وہ یکے بعد دکرے دو فرما روا تھے ایک نجومی نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک اسرائیلی لڑکہ فیرونیوں کی سلطنت اور مذہب کو نیستو نابود کر دے گا اس خبر پر فیرون نے عام حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو لڑکہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو رہنے دیا جائے کہ ایک تو ان سے یہ خطرہ نہیں تھا دوسرے ان سے خدمت لینے اور اپنے حرم میں یعنی نکاح میں لانے کا فائدہ بھی متعلق تھا بائبل میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری لئے سمندر کو شق کر دیا پھر تم کو بچا لیا اور فیرون کے لوگوں کو ڈبو دیا تم اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تشریح جب خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کی تو بنو اسرائیل راستہ بھٹک گئے اور صورتحال یہ ہو گئی کہ بنو اسرائیل کے آگے مشرق کی طرف بحر قلزم کا شمالی کنارہ دائے بائے پہاڑیا اور پشت پر مغرب کی طرف سے فیرون کا لشکر جرار نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن اس وقت اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے خصوصی مدد فرمائی سمندر کے پانی میں بیچ و بیچ خوش کا راستہ بن گیا جس کے دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی تھی بنو اسرائیل راستہ عبور کر کے دوسری طرف آگئے اور جب اسی راستے میں فیرون کا لشکر آیا تو پانی مل گیا اور پورا لشکر گرقاب ہو گیا بنو اسرائیل ساحل سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اسی واقعے کی یاد دلائی جا رہی ہے بائبل میں بھی اس واقعے کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرُبَعِينَ لَيْلَتًا ثُمَّ اتَّخَثْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پوجا کرنے کے لئے بچڑا بنا لیا اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو تشریح مصریوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کو شریعت خداوندی کی ضرورت پڑی توحید پر وہ پہلے ہی سے قائم تھے اب حلال و حرام کے احکام کی ضرورت تھی اس کی لئے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور نامی پہاڑ کی چوٹی پر طلب فرمایا کہ یہاں چالیس روز معتقف ہو لیکن اسی درمیان بنی اسرائیل نے مصریوں یا کنہانیوں کے گو سالہ پرستی سے متاثر ہو کر سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پجا شروع کر دی قرآن میں دوسری جگہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جب ہم نے مصر علیہ السلام کو کتاب اور حق اور ناحق کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم سیدھی راہ چلتے رہو تشریح فرقان کے معنی اس چیز کے ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہو اب یا تو یہ کتاب یعنی تورات ہی کی تفسیر ہے یا تورات کے احکام و قوانین مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کے طرف سے بنی اسرائیل کی وہ مدد غیبی جو ان کو فتحمن اور ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دی جاتی تھی یا حضرت مصر علیہ السلام کو عطا ہونے والے خصوص معجزات مراد ہے جیسے عصا اور ید بیضا کا معجزہ اور وہ وقت ابھی یاد کیے جانے کے لائک ہے جب مصر علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم تم نے پجنے کے لئے بچڑا بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اس لئے اب اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو خود ہی بطور سزا قتل کرو تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے چنانچہ تم نے اس حکم پر عمل کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور نہایت مہربان ہے تشریح شریعت مصوی میں شرکہ اور ارتداد کی سزا قتل تھی اس لئے حکم ہوا کہ جو لوگ بچڑے کی پجا کرنے کے گناہ سے بچے رہے وہ اپنے ان قریبی لوگوں کو قتل کر دے جو شرکہ اور گوصلہ پرستی کے مرتقب ہوئے ہیں چنانچہ بائبل کے بیان کے مطابق ایک ہی دن میں تقریباً تین ہزار آدمی مارے گئے شریعت اسلامی میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے بشرتے کے مرتد ہونے والا توبہ نہ کرے احادیث اور احدے صحابہ کا تعامل تو اس سلسلے میں سراحت و وضاحت کے ساتھ موجود ہے ہی اس آیت سے بھی اس پر مزید روشنی پڑتی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور وہ وقت ابھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم علانیہ اللہ کو دیکھ نہ لے چنانچہ بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو تشریح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم کیوں کر تسلیم کریں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ستر نمائندوں کو ساتھ لیا اور فرطور کے دامن میں پہنچ کر خدا سے اس کتاب کی تصدیق کے ملدچی ہوئے ان حضرات نے سر کے کانوں سے کلام الہی سنا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اس ندائے غیبی کو سن کر بھی مطمئن نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ نہ معلوم کس کی آواز تھی جب تک ہم اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہ لیں گے تورات کو اللہ کی طرف سے نہ مانیں گے ظاہر ہے ان کا یہ مطالبہ قطعاً بیجا اور ناروا تھا خدا کی غیر محدود ذات کا دیدار ان محدود اور کمزور آنکھوں سے ممکن نہیں اس جسارت پر بطور عذاب ایک بجلی کڑکی اور سب مر گئے اس میں عبرت بھی تھی کہ جب ایک بجلی کی کڑک برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو تجلی الہی کی دیدار کی کیا طاقت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل خدا نہ ترس لوگ ہے تجھ سے نہ ڈرنے والے لوگ ہیں کہیں الٹے مجھے ہی نہ بدنام کرے کہ کسی ساجس سے ان کو مروا دیا ہے اس لئے ان کو زندہ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ فرمایا یہاں اسی واقعہ کا ذکر ہے بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مگر بہت سرسری بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ستر بزرگانے بنی اسرائیل صرف بے ہوش ہوئے تھے اسی کو موت اور دوبارہ خوش میں آنے کو زندہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن آیت کے ظاہری الفاظ سے حقیقی موت کے تاریخ ہونے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد زیادہ درستہ معلوم ہوتی ہے وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ فگن کر دیا اور منو سلوہ اتارا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دے رکھی ہے ان میں سے کھاؤ انہوں نے ہمارے حکم کے خلاف ورزی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے تشریح مصر سے بنی اسرائیل کی ہجرت کا منشاہ یہ تھا کہ وہ بیت المقدس کو جو ان کا قبلہ تھا مشرق قوموں سے پاک کرے اور اس کو فرسے توحید کا مرکز بنائے لیکن جب حضرت مساء علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کے پاس پہنچے اور انہوں نے قوم عمالہ کا جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے کا ڈیل ڈول دیکھا تو جہاد سے صاف انکار کر دیا اس کی سزا ان کو یوں ملی کہ ان کے چالیس برس ایک سہرائی میدان میں اس طرح گزرے کہ صبح سے شام تک فرتے رہتے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے محروم رہتے اس سہرائے میں نہ کوئی مکان تھا نہ ہرہ برہ درک تھا نہ کوئی کھانے کی چیز ہی میسر تھی خدا کریم نے اس سرکش قوم پر اس وقت بھی رحم کھایا دھوپ سے بچاؤ کا یہ سامان فرمایا کہ ان پر مستقل عبر کا سایا کر دیا بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اور گزہ کا یہ سر و سامان ہوا کہ ایک مٹھی سی دانہ دار شبرمی چیز روزانہ اس ریگستان کے درکتوں پر گیرتی جو ترنجوین کی طرح ہوتی جو ترنجبین کی طرح ہوتی دوسرے بٹیر بڑی تعداد میں ان کے پاس آ جاتے ان کا گوشت ابھی گزہ کے کام آتا بائبل میں بھی مننکہ ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ دھنیے کی بیچ کی طرح سفید اور مزیم شہد کی طرح ہوتا تھا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ مننو سلوہ کو روزانہ کھائے اس کا ذکرہ نہ کرے اور نہ کسی دوسری گزہ کا مطالبہ کرے مگر انہوں نے دونوں باتوں کی خلاف ورزی کی جب ذکرہ کرنا شروع کیا تو یہ معجزاتی گزہ سڑنے لگی اپنا نقصان کرنے سے گالیباً اسی کی طرف اشارہ ہے صدق اللہ کل عظیم آپ کو روزانہ کھائے موسیقی